رمضان سیریز رمضان سیریز نہ پی کے نہ کھا کے ہم صبر کر رہے ہیں لہذا ہم وہ چیزیں جو ہمارے لئے جائز ہے حلال ہے اس پر بھی ہم صبر کر رہے ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا انما یوفصوبرون اجرہم بغیر حساب کہ صبر کرنے والے ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جائے گا ان کے صبر کے مطابق انہوں نے جو صبر رکھا ہے اس کے مطابق اللہ رب العالمین ان کو اجر دے گا اچھا جہاں پر اس میں ساری چیزوں پر صبر کرنا ہے نا وہاں ایک چیز پر لوگ صبر نہیں کرتے وہ کیا بہت سارے ہمارے بھائی بہن اس مہینے میں جو ہے چونکہ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہوتا ہے اس میں انسان کی سخاوت بڑھ جاتی ہے خرچ کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے تو لوگوں کے ہاتھ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں مانگنے والے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں لہذا مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے لوگوں سے مانگنے سے بچئے اس پر بھی صبر کیجئے اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ چند انساری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا انہوں نے پھر سے مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دے دیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال بھی میرے پاس ہوگا میں ہرگز اس کو تم سے چھپا کر کے جمع نہیں رکھوں گا بلکہ میں تمہیں دے دوں گا میں تمہیں بار دوں گا اور ختم کر دوں گا لیکن جو استغناہ ظاہر کریں بے نیازی ظاہر کریں اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا یعنی جو یہ بات ظاہر کریں کہ بھئی مجھے پیس ہوگی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ وہ آدمی اگر اندر کے حالات آپ کے پتا ہے آپ کو دے رہا ہے وہ بات لگے لیکن آپ ظاہراً آپ کو دیکھ کر کے ایسا نہ لگے کہ بھئی یہ تو فقیر ہے یہ مانگنے والا ہے اس کو ضرورت ہے آپ کے کپڑے اتنے گندے ہو آپ کا رہن سہن ایسا بے ڈھنگا ہو کہ سامنے والے کو دیکھ کر کے پتا چل جائے کہ بھئی یہ تو مانگنے والا ہے اس کو دینا پڑے گا لوگوں سے مانگنے سے بچے گا اللہ تعالی اس کو سوال سے محفوظ رکھے گا اور جو صبر کی توفیق مانگے گا اللہ تعالی اسے صبر کی توفیق عطا کرے گا کسی شخص کو بھی صبر سے بہتر کشادہ کوئی چیز اللہ رب العالمین نے نہیں دی ہے تو عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ سمجھو کہ لوگوں سے مانگنے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ لوگ خرچ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ بے نیازی ظاہر کرتے ہیں تب بھی اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا اللہ رب العالمین آپ کو دلوائے گا کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا تو جہاں ہم ان ساری چیزوں میں صبر کرتے ہیں کھانے پینے میں رہنے سینے میں ان تمام چیزوں میں جب ہم صبر کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے لوگوں سے مانگنے سے بھی صبر کریں اور اس طرح کی چیزوں سے یعنی ہر ایسی چیز جو ہمارے روزے میں نقصاندے ثابت ہو اس سے پر بھی ہم صبر کریں اس سے بھی بچیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کہ یہاں ہمارا یہ عمل ہمارا یہ روزہ قابل قبول ہوگا دیکھئے ضرورت مند اگر نہیں مانگ رہے ہیں تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچائے آپ کے پڑوس میں جو لوگ ہیں ان کے حالات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ بھئے آپ کے آس پڑوس میں کون لوگ رہتے ہیں ہم نہیں جانتے یا اس کے ساتھ کیا حالات ہیں ہمارے نہیں جانتے اس کے گھر میں کیا معاملات چل رہے ہیں ہم نہیں جانتے مطلب معاملات چل رہے ہیں مطلب ان کے حالات کم از کم ہم جانے یہ نہیں کہ کان لگا کر کے سنے کہ ان کے گھروں میں کیا باتیں چل رہی ہیں یہ ساری چیزیں مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ انسان کس حالت میں ہے کھانے پینے کے لئے اس کے گھر میں ہے یا نہیں ہے کھاتا پیتا ہے یا نہیں ہے کسی چیز کی تکلیف تو نہیں ہے کمی تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں کم از کم مجھے اور آپ کو پتا ہونی چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے جب ہم اس طرح کا عمل کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں بڑا چھڑا کر کے عجر دینے والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے اچھا بنا لے یعنی نفاق اور ریاکاری سے دور رہیں اور ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے تو اس کے عوض اللہ رب العالمین اسے دس سے لے کر سانچ سو گناہ تک نیکیاں لکھ دیتا ہے اسے نیکیاں اللہ رب العالمین دیتا ہے اور جب وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا برا کام اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا وہ کرتا ہے تو اللہ اکبری اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اللہ رب العالمین کی جو ہے ہمارے ساتھ خیرخواہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اتنا ہی دیتا ہے میرے اور آپ کے لئے بڑھا کر کے دیتا ہے تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے یہ مہینہ شکر کا مہینہ ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم صبر کریں جو لوگ نہیں مانگ رہے ہیں کم از کم ہم ان کے پاس لے جا کر کے دیں ان تک پہنچائیں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کا عجر مجھے اور آپ کو دیں گے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں